اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں رشیان سیلڈ بہت ہی کریمی اور بہت ہی یمی ہے رشیان سیلڈ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈریسنگ تیار کریں گے ٹیٹر پر کریم لی ہے میں نے یہاں پہ ون ٹوانٹی گرام ہاف کپ میانیز بھی ہم یہاں پہ لیں گے ہاف کپ ون ٹوانٹی گرام کالی میج کا پاورڈر لیا ہے ون فورت ٹی سپون باریک چینی لی ہے ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہم نے ون فورت ٹی سپون ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو ڈریسنگ بہت ہی زیادہ تھک لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یا دود ایٹ کر سکتے ہیں فروٹس اینڈ ویجٹیبلز کو میں نے ڈائس کٹنگ میں کارٹ لیا ہے سیو لیا ہے میں نے چھلکے کے ساتھ ریڈ کلر میں تین سو گرام علو میں نے کارٹنے کے بعد بوائل کر لیا ہے دو سب چاس گرام پائنیپل لیا ہے میں نے تین سو گرام کاجر میں نے یہاں پہ لی ہے دو سو گرام اس کو کٹنے کے بعد بوائل کر لیا ہے میں نے مطر یہاں پہ لی ہے ون ٹوانٹی فائف گرام اس کو بھی میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈریسنگ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے ویور سبزیوں کو میں نے بوائل کرنے کے بعد ان کو تھنڈے پانی میں دس منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھا جسے ان کا ٹیمپریچر بلکل نارمل ہو چکا ہے ویجٹیبلز کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو ڈریسنگ اس میں ایٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم گرم گرم ویجٹیبلز میں ڈریسنگ ایٹ کر دیں گے تو یہ واتری لک دے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا حراب ہو جائے گا تیار کرنے کے بعد اس کو فریچ میں رکھیں اور اچھی طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو سرف کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے آسان سی اور سادھی سی ریسیپی پسند آئی ہوگی ویورز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ